اس ویڈیو میں آج ہم پڑھیں گے ورگ گروپ کمپیوٹنگ کیا ہوتی ہے ورگ گروپ کمپیوٹنگ دراصل ایک ایسا پروسس ہے جس کیا کرتا ہے کہ ڈیفرنٹ انڈیویجولز کو یا ٹیمز کو آپس میں ایک دوسرے سے کنیٹ کرتا ہے کمپیوٹر نیٹ ورک سے ذریعے تاکہ وہ تمام انڈیویجولز تاکہ وہ تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انفرمیشن شیئرنگ کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ہارڈوئر استعمال کر رہے ہیں جو بھی سافٹیئر وہ استعمال کر رہے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں تو اس طرح کی کمپیوٹنگ کو ورگ گروپ کمپیوٹنگ کہا جاتا ہے جب بھی ورگ کمپیوٹنگ آئے گا اس کا مطلب کہ یہاں پہ کلکولیشن ہو رہی ہے یا کمپیوٹیشن ہو رہی ہے یعنی یہاں پہ سینٹر پروسیسنگ یونٹ انوالو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جتنے بھی انڈیویجولز ہیں تمام کے پاس کمپیوٹنگ ڈیوائسز ہیں اور تمام کمپیوٹنگ ڈیوائسز کنیکٹڈ ہیں کمپیوٹر نیٹ ورگ کے ذریعے تو یہ دراصل کلاتا ہے ورگ گروپ کمپیوٹنگ اب ورگ گروپ کمپیوٹنگ کو ہم اس پکچر سے بھی سمجھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس تین کمپیوٹر ہیں کمپیوٹر اے کمپیوٹر بی اور کمپیوٹر سی اب کمپیوٹر اے کمپیوٹر بی اور کمپیوٹر سی یہ تینوں کنیکٹڈ ہیں ایک سینٹرل نیٹ ورگ دیوائسز سے جو راوٹر بھی ہو سکتی ہے یا سوچ بھی ہو سکتا ہے اور وہ دراصل کنیکٹڈ ہے کسی بھی موڈم سے جو کہ وہاں سے انٹرنیٹ کا کنیکشن ریسیف کر رہا ہے اور ان تمام کمپیوٹرز تک انٹرنیٹ کو پہنچا رہا ہے تو اس پورے نیٹ ورگ پہ دیکھا جائے تو یہ ایک ورگ گروپ کمپیوٹر ہے اس کو کلیبریٹف کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ تمام جو ڈیوائسز ہیں اے بی اور سی یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انفرمیشن کو شیئر کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اے کے جو ہارڈوے ریسورسز ہیں ان تک بی بھی ایکسس کر سکتا ہے اور سی بھی ایکسس کر سکتا ہے اور وہاں پہ کوئی بھی سیف پڑیوی چیز کو ایکسس کیا جا سکتا ہے اب جب بھی ہم ورگ گروپ کمپیوٹر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں دو ٹرمز جو ہوتی ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک جسے ہم کہتے ہیں ورگ گروپ اور ایک کلاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں گروپ پیر ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے یہ ہمیں پتا ہونے چاہیے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ورگ گروپ کسی کہتے ہیں ورگ گروپ دراصل وہ گروپ آف پیپل کو کہا جاتا ہے جو گروپ ہوگا وہ دراصل کہلائے گا ورگ گروپ اور گروپ پیر کسی کہتے ہیں گروپ پیر دراصل وہ سوفٹیر ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے وہ تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی نیٹورک کے اوپر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں تو وہ جو سوفٹیر استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونے کے لیے اس سوفٹیر کو گروپ پیر کہا جاتا ہے اب ہم گروپ پیر کے بارے میں کچھ مزید جانتے ہیں گروپ پیر دراصل ایک سوفٹیر ہے جیسے کہ ہم نے ابھی پہلے ڈسکس کیا کہ ورگ گروپ کمپیوٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے کلائبریٹیف سوفٹیر بھی کہتے ہیں ورگ گروپ پیر کا استعمال کرتے ہوئے ڈیفرنٹ انڈیویجولز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فائل شیئرنگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میسیجنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں لائف کالز کی جا سکتی ہیں حالانکہ اگر یہ تمام جیسے کہ لوکل ایریہ نیٹورک اس کو ہم لیند کہتے ہیں ورگ گروپ کسی لوکل ایریہ نیٹورک میں بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ورگ گروپ ہے کسی وائیڈ ایریہ نیٹورک میں بھی ہو سکتا ہے اب جب وائیڈ ایریہ نیٹورک کی بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص جو کہ ایک سٹی میں موجود ہے اور دوسرا شخص جو کہ ایک دوسری سٹی میں موجود ہے ہم دونوں میں بہت زیادہ ڈسٹنس ہے اور اسی طرح تین چار اور لوگ ہیں اور تمام آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں اور یہ کسی خاص پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ وقتن فوقتن میسیجنگ کر سکیں فائل ڈاکومنٹ شیئرنگ کر سکیں کالز کر سکیں اپنا سکویجل بنا سکیں تو یہ تمام کام کرنے کے لیے انہیں کیا کرنا پڑے گا ایک گروپ فیر چاہیے ہوگا تو لوکل ایریا نیٹ ورک میں جو گروپ فیر ہے وہ تو کافی جو ہے اس کی کامپلیکسٹی کافی آسان ہوتی ہے لیکن جو وائیڈ ایریا نیٹ ورک ہے وہاں پہ ہمیں انٹرنیٹ کنیکشن کا ہونا لازمی ہے انٹرنیٹ کنیکشن کا ہی استعمال کرتے ہوئے یہ تمام لوگ آپس میں کنیکٹ ہوں گے اس سوفٹیر کے اوپر اور پھر اس سوفٹیر کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر سکیں گے اب ہم اگر اس کی بات کریں گروپ فیر سوفٹیر کی ہے کولیبریٹیف سوفٹیر کی یہ ہم نے انٹرنیٹ سے ایک لسٹ ڈاؤنلوڈ کی ہے آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے لسٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ تمام امپورٹنٹ سوفٹیر کی لسٹ ہے جو کہ آج کل استعمال ہوتے ہیں ڈفرنٹ اورگنازیشنز میں ایسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میسنجر کا ایک سوفٹیر ہے یہ بھی ایک گروپ فیر ہے اسی طرح یہ ایک ورک ٹرائیو ہے جس میں اپنا امپورٹنٹ ڈیٹا جو ہے وہ ایک جگہ پہ سٹور کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ڈفرنٹ جو بزنس سٹیکھولڈرز ہیں اس تک کانٹیکٹ کر کے اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اسی طرح آپ یہ ایک کافی ہمارے پاس ٹوٹل ٹوینٹی سوفٹیرز ہیں ان کی ڈیٹیلز یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں تمام ان سوفٹیرز کو جو کہ ایس اگ گروپ فیر استعمال ہوتے ہیں اب ہر سوفٹیر پہ جب آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پہ آ جائیں گے تو یہ دراصل کلاتا ہے گروپ ویر اور ایک نارمل ایک کومن ایک سوفٹیر آفیس 365 جس کی مدد سے جو ہے وہ آفیس اپلیکیشنز کو جو ہے وہ ایک بار ڈسٹنس کے ذریعے کافی ڈسٹنس پہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے 24-7 یعنی کمپلیٹ ویک میں آپ 24-7 ڈیز آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اس سوفٹیر کا استعمال کرتے ہوئے اسی طرح ایک سوفٹیر آتا ہے ٹیم بیور ٹیم بیور کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے ڈیفرنٹ ٹیمز آپس میں کلیبریٹ کر سکتی ہیں ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتی ہیں اسی طرح گو ٹو میٹنگ شیئر پوائنٹ یہ تمام وہ سوفٹیر ہیں جو کہ ایس اگ گروپ فیر استعمال ہوتے ہیں اس ویڈیو میں آج ہم نے گروپ فیر کے بارے میں جانا ورگ گروپ کیا ہوتا یہ پڑھا اور ورگ گروپ کمپیوٹنگ کسی کہتے ہیں اسے آج ہم نے سمجھا